صرف اور صرف ہمارے ریزر سیٹوں کو بلاک کرنے کے لیے روکنے کے لیے یہ جان کے کہ ان کے پاس کوئی آئینی قانونی راستہ نہیں ہے تو اس قسم کا کی سٹیٹمنٹ دے دی گئی ہے سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا ایک رائٹ تھا جو پی ٹی آئی کو ملائے اور آج کے اعلان سے یہ واضح ہے کہ موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت اس سازش میں برابر کی شریک تھی جس نے بلا لیا تھا بلا نہ ہونے کے کوئی ایسے الفاظ نہیں نکالے گئے تھے جس طریقے سے آج پریس کانفرنس کی گئی ہے پی ڈی ایم کی حکومت جو فارم فوٹی سیون پہ فارم فوٹی فائب کے جیٹے ہوئے کینڈیڈیٹ سے اپنی توجہ ہٹانے کے لیے وہ ایک سو ایسی سیٹے جو ہم جیٹ چکے تھے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اپنی ناہلی کو چپانے کے لیے وہ دبائی لیگ سے توجہ ہٹانے کے لیے اپنے اس وقت لویسٹ فارن ریزرو ہائیس انفلیشن سے ہائیس جو ریٹ جا رہے ہیں اس وقت مہنگائی اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسے اقدامات کر رہی ہیں اور ایسے بیانات دے رہی ہیں پاکستان تحریک انصاب بارہ کروڑ اسی لاکھ ریجسٹر ووٹوں میں سے جو چھے کروڑ ووٹ ڈالے گئے تھے اس میں سے پاکستان تحریک انصاب نے تین کروڑ ووٹ لی ہیں اور الحمدللہ سپریم کورٹ نے اس کا اعلان کیا ہے کہ وہ سارے کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاب کے تھے یہ بات کہیا گیا آج اعلان میں کہ پاکستان تحریک انصاب کی فارن فنڈنگ کیس کی وجہ سے پابندی لگائیں گے سائفر کیس کی وجہ سے پابندی لگائیں گے شاید پی ایم ایل ان کے ترجمان کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت ایک ہی فارن فنڈنگ کیس پینڈنگ اس الیکشن کمیشن میں وہ ہے پی ایم ایل ان کا سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا تھا اس میں سارے پارٹیوں کے فارن فنڈنگ کیسز کو دیکھنے تھے ہمارا کیس پیسلہ ہوا باقی کیسز پینڈ رہے پاکستان تحریک انصاب کے خلاف فارن فنڈنگ کیس جو آیا تھا وہ ہم اسلام آباد ہائی کورنن میں چیلنج کر چکے تھے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے تین ججز نے اس کیس کو ختم کر کے میٹر ریمان کیا ہوا تھا الیکشن کمیشن کے پاس اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ کا کیس پینڈنگ ہے اور آپ کو صرف یہ بات یاد دہانی کرا دے کہ الیکشن کمیشن نے ثبوت مانگے تھے پاکستان مسلم لیگ کے پانچ اکاؤن کے وہ ثبوت آج تک پاکستان مسلم لیگ نے نہیں دیے وہ پاکستان ان کے خلاف کیس پینڈنگ ہے نہ کہ پاکستان تحریک انصاب کے خلاف سائپر کا کیس انہوں نے انجام دیکھا ہے اس میں جان نہیں تھی مطالبہ ہم کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف آرٹیکل سکس کی کاروائی ہونے چاہیے جنہوں نے آئین کے ہوتے ہوئے غیر آئینی کام کیے جو آئین کے ہوتے ہوئے غیر آئینی کام میں ملوث رہے ان لوگوں کے خلاف کاروائی ہونے چاہیے پاکستان تحریک انصاب اس کی شدید مضمت کرتی ہے ہر جگہ انشاءاللہ تعالی اپنے پارٹی اپنے ووٹر اپنے ورکروں کا انشاءاللہ تعالی دفاع کرے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات بہت شکریہ آپ نے بہت کم ٹائم پہ ادھر آپ اچانک آئے سب سے پہلے جس طرح میرے چیئمن اور پازل کالیگ جناب بیرسر گوھر صاحب نے تفصیلاً بات کی ہے میں وہ پوائنٹس ریپیٹ نہیں کروں گا آگے چلوں گا سب سے پہلی چیزی ہے کہ سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک پولیٹیکل پارٹی ڈیکلیئر کیا ہوا ہے اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی تھی اور ہے تو یہ پوائنٹ یہاں پہ ختم ہو گیا اور گیار اور آپ کے گیارہ جزز نے اس چیز کی ڈیکلیریشن کی ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ تارٹ نے آج آکے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ ان کی خواہشات ہو سکتی ہیں ان کی ذہنی یا دل کی خواہشات اور افسوس یہ ہے کہ مری میں جا کے مسلم لیگ نون کے بڑھونے کے نشست کی اور تین دنوں سے یہ کھچڑی پاکری تھی اور جو کھچڑی جو سامنے آئی ہے تو وہ نہ ہونے کے برابر چیز ہے سب سے اہم چیز یہ ہے خواتین و عزرات کہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جو یہ فارم سنٹالیس کی حکومت ہے یہ ایک مینورٹی گورنمنٹ ہے یعنی کہ اس پہ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اور یہ باقی پارٹیاں جو اس وقت ان کے ساتھ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے اس چیز پہ اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں پیپلز پارٹی سے بھی ایم کیو ایم سے عوامی نیشنل پارٹی نے تو بالکل کلیر کا کہہ دیا ہے کہ وہ اس کی حمایت نہیں کرتے ہیں یہ باقی پارٹیاں جنہوں نے جمہوریت کا لبادہ اڑا ہوا ہے وہ صاف صاف میدان میں آکے کہیں کہ کیا وہ مسلم لیگ نون کے اس غیر جمہوری رد عمل کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے کیا وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ سیول مارشل لاغ کے ساتھ یا مارشل لاغ کے ساتھ کھڑے ہیں یہ صاف صاف ان کو بتانا پڑے گا میتھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو یہ چیز جو ہے یہ نہیں ہو سکتی صاف ان کو آنا پڑے گا دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے تین کروڑ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ووٹ دیا یہ باقی پارٹیاں ملا کہ پاکستان تحریک انصاف کے برابر بھی نہیں آتی چوتھی چیز اس وقت اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کے حالات بجٹ سپیچ میں جو آپ کو میں نے آداد اور شمار پیش کیے تین گھنٹے میں ان کی اپنی بجٹ ان بریف اور اکنومک سروے سے نکال گئے بتایا ایک چیز کو بھی نہ پائننس منسٹر نے نہ پاکستان پورٹی سیون کے وزیر اعظم نے یا ان کے کسی اور وزیر اور وزیر میں تو اتنا وہ ہے نہیں کہ وہ اس کو کاؤنٹر کر سکے کہیں پہ بھی کوئی بات نہیں ہوئی اس وقت خواتین وزرات اس وقت آپ جات کے دیکھ لیں جو ہم نے پہلے بھی پروجیکشنز کی تھی اس وقت پاکستان میں افراد ذر اس حکومت کی وجہ سے زیادہ ہونے لگی ہے مہنگائی روج پہ بھی جائے گی بجلی کے ریٹ انہوں نے زیادہ کر دیئے اور آپ کی یادیانی کے لیے سترہ روپے یونٹ بجلی تھا پاکستان دیریک انصاف کے دور پہ آج پچاسی روپے یونٹ سے تجاوز ہو گیا ہے سو روپے یونٹ پہ جائے گا ڈالر مسنوی طور پہ دو سو پچتر روپے پہ ہے ساڑھے تین سو روپے پہ ڈالر جائے گا مہنگائی کا سہلاب آنے والا ہے مرگیوں کا ریٹ دیکھ لیں اس وقت پانسو روپے کلو سے بھی تجاوز کر گیا ہے آٹھا چینی دال آپ کی پیٹرولیم مسنوہ دیزل اور پیٹرول اسی روپے لیٹر اس پہ پی ڈی ایل انہوں نے لگا دی ہے جو مہنگائی آئے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اس چیز کو چھپانے کے لیے عوام کی توجہ ادھر ادھر کرنے کے لیے تارر نے اور مسلم نگنون کی جو لیڈرشپ ہے نواز شریف نے شہباز شریف نے مریم نواز نے انہوں نے کھچری پکائی ہے آپ کو یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ یہ وہی مسلم نگنون کے لیڈران ہیں جنہوں نے امیر المومنین بننے کی کوشش کی سپریم کورٹ پہ دھاوی کیا اور آج بھی یہ چاہتے ہیں اور اس وقت بھی کہ جوڈیشری کو سبجوگیٹ کریں اپنے نیچے لائیں اپنے گوٹھے تلے رکھیں کہ جو یہ کہیں وہ ہو مجھے آپ بتائیں آج آپ چلے جائیں پنڈی پنجاب کی طرف وہاں پہ مسلم نگنون کے لوگوں نے سپریم کورٹ کے خلاف اس کے فیصلے کے خلاف وہاں پہ انہوں نے روڈ بلوک کیا کوئی اُڑا تشتریہ آئی کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ آئے ان کے گھر والوں کو زدقاپ کرنے کے لیے پنجاب پولیس نے جا کے وہاں پہ پولیس گردی ان کے گھروں میں کی یہ یا پاکستان تحریک انصاف کرتی تو ہمارے گھروں کو دونوں نے مسمار کر کے رکھتے نہ تھا ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالدستی ہو نہ کہ ایک سیول ڈکٹیٹرشپ یا ایک سیول مارشلال لگے یہ آپ کو یہ میں کہتا چلوں کہ اس فارم پاٹی سیون حکومت اور اسی مسلم لیگ نون یہ وہ پارٹی ہیں پی ڈی ایم ون کی کچھ ہی مہینے پہلے جس وقت شعباز شریفی وزیراعظم تھا انہوں نے اوور سیز پاکستانی اس کا ووٹ کا حق لے لیا تھا واپس کر دیا تھا جو کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے اوور سیز کو دیا تھا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ای وی ایم مشین کو ختم کیا کہ وہ فارم سنٹالیس کو فروغ دیں اور اپنے لیے رستہ چور دروازے سے لائیں کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی عوام کے ہاتھوں پٹائی ہوگی یہ وہی حکومت ہے جس نے آئی سائی کو وہ حق دے دیا ہے کہ یہاں پہ جتنے میڈیا کے لوگ ہیں اور پاکستان کا جو بھی شخص ہے وہ کوٹ ان کوٹ نیشنل سیکیورٹی کانومی سلامتی ایک بہت بڑا کیچ ورڈ ہے اور اپریہنشن کے شک ہو اس کے ذریعے وہ لوگوں کے فون سوشل میڈیا کاؤنٹس اور باقی چیزیں ٹیپ کر کے ان کے خلاف جھوٹے کیسز بنائیں یہ وہی حکومت ہے جس نے اپنے بجٹ میں لکھا ہے کہ ہم لوگ پرائیوٹائزیشن پروسیڈ کریں گے اب یہ غور سے سنیں بجٹ بک کے اندر پرائیوٹائزیشن کا انہوں نے ایس آئی ایف سی کے ذریعے ایک بہت بہت پکھانڈ انہوں نے شروع کیا کہ جی ہم لوگ ایس آئی ایف سی لائیں گے اور وہ آگے لے کے جائے گی قوم کو ایس آئی ایف سی کے ذریعے آٹھ ہزار پانچ سو ارب روپے کا خسارہ ہے ملک کا جو بجٹ میں جو انہوں نے پورا کرنا ہے پرائیوٹائزیشن سے کتنا پورا ہوگا تیس ارب اور اس میں علمیہ یہ ہے کہ جو کمپنیاں اور جو ادارے یہ پرائیوٹائز یا نچکاری میں لے کے جائیں گے ان کی مالیت ایک ہزار ارب ہے خواتین و حضرات آپ کا نو سو ستر ارب کدھر جائے گا پھر ایک ہزار ارب کی مالیت کے ادارے اس پہ سے تیس ارب آپ وصول کرنے ہیں نو سو ستر ارب کدھر جائے گا یہ وہی حکومت ہے جس کے انٹیریئر منسٹر نے اور یہ ان لوگوں نے پنجاب میں مل کے ساڑھے چار سو ارب روپے کی گندم امپورٹ کی درامت کی اور اس کے بعد کسان سے پنجاب کے کسانوں سے انہوں نے گندم نہیں خریدی بردانہ نہیں دیا آٹکیوں نے آکے اپنا وہاں پہ سستے داموں گندم خریدی اور ابھی یہ وہ گندم ایکسپورٹ کرنے کے چکروں میں ہے ہمیں کلئر کٹ یہ آپ تاریخ میں دیکھ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے انیس سو ستر کی دہائی میں اس وقت نیشنل عوامی پارٹی ہوتی تھی جو ابھی این پی ہے عوامی نیشنل پارٹی اس کو بین کیا غلط اقنام کل بھی غلط تھا آج بھی غلط ہے اور اسی لیے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پاکیاں جمہوریت کے ساتھ کھڑیوں یہ ایک ڈکٹیٹر ذہن کی اکاسی کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آخر میں دو چار الفاظ بات کر کے میں پھر شبلی فراز صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ بات کریں آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت یا کوئی پارٹی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے تو وہ مسلمی نون ہے کیونکہ یہ لوگ کمپرمائز ہیں ان کے اساسے باہر ان کے جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ تھے وہ بیرر بانڈز کے ذریعے لیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جو وزیراعظم عمران خان صاحب کے خلاف اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف کیسز تھے وہ سب کے سب گھٹیا کیسز ڈیمولیش ہو چکی ہیں سب سے گھٹیا کیس آپ کا عدد کیس ڈیمولیش ہو گیا آزم خان صواتی صاحب اور میں ہم لوگ ساڑھے تین گھنٹے اڈیالہ جیل کے سامنے کھڑے رہے وہاں پہ نیپ کا ایک ڈائریکٹر نے آ کے ایک دوسرے جھوٹے کیس میں بشرا بی بی کو گرفتار کیا اور وزیراعظم عمران خان صاحب کو بھی انشاءاللہ ایک کے بعد دوسرے یہ گھٹیا کیسز یہ بھی ختم ہو جائیں گے اور دونوں بشرا بی بی اور وزیراعظم عمران خان آزاد ہو کے باہر آنگئے بہت جل انشاءاللہ اتالہ آخر میں میں یہی کہوں گا کہ ہمارے پی ٹی آئی کے ورکرز آپ پرجوش رہیں پرمن رہیں جیت انشاءاللہ اتالہ پاکستان تیری کے انصاف کی ہوگی بہت شکریہ